السلام علیکم میں ہوں دائرہ فرکان from traditional cakes آج مجھے کیک کی ٹوپرز بنانے لگی ہوں یہ ہے date fix کا کیک یہ میرا یوں سمجھیں کہ date fix کا signature کیک ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اچھا کیونکہ date fix ہے تو ہمیں date mention کرنی ہے پہلے بسیکلی میں use کرتی تھی ای ڈیول مارکر سے اور ایک سکوائر کا cutter بنا کے اس پر date fix کی date mention کرتی تھی لیکن جب سے یہ calendar imposer میں نے use کرنا اسٹارٹ کیا ہے تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے موزر سے features بھی بہت اچھا آتے ہیں اور جب ہم date بھی mention کرتے ہیں prominently mention ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کیک پہ apply ہونے کے بعد یہاں میرے پاس silicon mold ہے میرا کیک بسیکلی بہت چھوٹا ہے صرف کن پاؤنڈز کا ہے تو میں سب سے چھوٹا والا rose کا mold use کروں گی اس میں اور اس میں میں نے اپنی فاؤنڈنٹ فل کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں بہت ہی خوبصورت سے roses موجود ہیں اسی طریقے سے اب ہم چلتے ہیں اپنے next chopper کی طرف یہ ہے lace mold lace mold جیسے مسلی ہوتا ہے کہ کسی بھی کیک کی فنشنگ میں ہم کریم کے borders بناتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ یہ فاؤنڈنٹ کے borders بھی بنا سکتے ہیں اور کریم کے border بھی اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے personally یہ mold بہت پسند ہے تو میں نے یہاں اپنی فاؤنڈنٹ اس میں بھر کے اس کا جو extra portion تھا وہ cut کر دیا ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ ڈی mold کرنا پڑتا ہے آپ کا ذرا سا ہاتھ لگ جائے تو پھر وہ ball بھی خراب ہو سکتی ہے اور آپ جک سکتے ہیں کہ میں کتنے احتیاط سے اس کو ڈی mold کری ہوں یہ ہماری lace پوری ready ہو چکی ہے جتنی بھی مجھے نیٹ تھی وہ میں نے اتنی quantity میں بنا کی یہاں رکھ دی ہے اب چلتے ہیں next chopper کی طرف اچھا ان کا cake ہے اس میں انہیں date fix کے ساتھ یعنی date جو calendar mention ہو رہی ہے اس کے اوپر date fix کا tag بھی چاہیے تو cake چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے سب سے چھوٹے والے alphabet cutters use کرنے پڑھ رہے ہیں ڈیفرنٹ سائز کے ہوتے ہیں اگر ہم نورملی بوت پہ جب نام لکھتے ہیں تو اس کے لئے میں plungers use کرتی ہوں لیکن اگر مجھے cake کے اوپر mention کرنا ہوتا ہے اگر topers زیادہ ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے والے cutters use کروں ان کو use کرنا تھوڑا سا tricky ہوتا ہے لیکن ان کا font بھی بہت اچھا ہے اور ان کے looks بھی بہت اچھا آتا ہے یعنی کہ جتنا باری کام ہوگا اتنی اس کے looks بھی اچھے ہوں گے اچھا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر فاؤنڈنٹ fill کر لی ہے اور یہ plungers کی طرح نہیں ہوتے ان کو مجھے احتیاط سے took pick کے مدد سے نکالنا پڑتا ہے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے letters ہوتے ہیں کہ cake کے اوپر مجھے داؤٹ رہتا ہے کہ اگر میں ایک ایک لیٹر اٹھا کے cake پہ رکھوں گی ان کی alignment out ہو جائے گی تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے toppers بنا کر میں انہیں اس طرح کے letters جو بنتے ہیں single alphabets انہیں ایک banner کے اوپر paste کروں تاکہ وہ banner اٹھا کے میں easily cake کے اوپر apply کر سکوں اور ان کی alignment بھی out نہ ہو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس date fix کی پوری spelling موجود ہے اب میں بڑے احتیاط سے اس کو demold کروں گی اب ان cutters میں سے نکال کے اپنے board پہ set کر دوں گی اسی طریقے سے انہیں obvious ہی بات ہے نام بھی چاہیے ہوگا تو اب انہوں نے کہا کہ مجھے نام چاہیے اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس board پہ space کافی زیادہ تھی تو میں نے اپنے plunger cutters سے نام add کیے ہیں اچھا یہ cutters تھوڑے بڑے size کے ہوتے ہیں ان کو use کرنا بھی بہت آسان ہے اب جیسے اس کے اندر ہم نے پہلے fountain fill کی پیچھے ان کی stem بنی بھی ہوتی ہے آپ اسے stem کو پریس کریں گے تو لیٹرز بہت ایزلی اس کے اندر سے باہر آ جاتے ہیں اب جو بھی ان کا نام تھا اس کو sequence wise میں نے fill کر کے نکال دیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سارے کے سارے toppers جو ان کے کے پر پر اپلائے ہونے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کا white look دیکھیں اور اب دوسری طرف میرے cake کی پکچر دیکھیں میں نے صرف ان سارے toppers پر golden dust اپلائے کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ golden dust سے کس قدر کمنٹ سیکشن میں اور اپنا بہت حیال رکھئے گا آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ